ہم نے بنائے ہیں لوبیا کے بھرے ہوئے کواب جس میں ہم نے بھری ہے پیز اور مایز آپ کو بنانا بتاتے ہیں آئیے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے دور رکھے سمپان میں رکھے آج ہم بنا رہے ہیں لوبیا کے کواب اس کے لیے میں نے ہاک کی جی لوبیا لیا ہے اسے بوائل کر لیا ہے دیکھیں بلکل یہ نرم ہے آپ اس طرح سے اس کو دبائیں گے تو یہ دب رہیں ہم ڈالیں گے اس میں لالمش پاورڈر کٹی لالمش ڈبک ہے دیرہ پاورڈر ہے گرم مسالہ ہے پیاز ہے ہی کٹیوی ہری ملچ اگرک ہے ہرا دھنیا ہے پودینہ ہے انڈے ہم پرائیں کے استعمال کریں گے اور بریڈ کرم پی لائیں گے ہم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس کو ہم بربری سے پیس لیں گے ہینڈ میں اس کو پیس لیں گے لوبیا کو ہم نے دیکھ لیا ہے بلکل اس طرح سے پیس لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں اب سپائسز سب سے پہرے میں ڈال رہی ہوں کٹی لال مرچ ون ٹی سپون نمک جائے گا اس بے جائے گا اور یہ ہے سپیس زیرا پاورڈر یہ بھی میں ڈال رہی ہوں ون ٹی بل سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون اب اس کے بعد ڈالیں گے ہم چوپ کیوی پیاس بلکل باری چوپ کیوی پیاس ہے ایک سے دو ہیں درمیانی سائز کی دو لی لیگ اب بڑی ہے تو ایک دو سے تین ہری مرچے ہیں ہاپ اینچ کی ادھرک کا ٹکڑا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم یہ دھنیا پودینہ کی پتیاں ہیں پودینہ میں نے توڑ لیا ہے ساف کر لیا دو دیا اس کو اور یہ ہاپ بند ہرا دھنیا اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے نوس کریں گے ہاپ سے پھر اس کے کباب بنیں گے دیکھیں سب چیزیں ہم نے اس میں ملا دیئے لوبیا میں اب ہم اس کے کباب بنانے جا رہے ہیں بہت آسانی سے اس کا کباب بنتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح یہ ہے آپ کو سمپل کباب بنانے چھوٹے بڑے آپ جس طرح بھی چاہیں اب یہ سائز آپ دیکھ لیجئے تھوڑے کباب ہم نے سادھے بنا لیے ہیں اب ہم بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو میں نے تھوڑی دو ٹیبل سپون کے پرابر مائنیس لیے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں مودریلا چیز جسے ہم کباب میں بھر کر بنا لیں اس طرح سے ہم دونوں چیزوں کو مکس کر لیں اس طرح سے دیکھیں لوبیا کے اپنے بیٹر بنائیں اس طرح پھیلائیں اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے تھوڑا سا یہ مائنیس اور چیز والا مکسر آپ نے اندر بھڑنا ہے اور اس کو فیل کر دینا ہے بہت آرام سے بنایے گا اگر فیلنگ پوری نہ ہو تو تھوڑا سا اور مکسر اٹھا کے بنا لیں دیکھیں اس طریقے سے کباب کا بیٹر آپ نے پھیلائیا تھوڑا سا یہ مائنیس اور چیز کا بیٹر اس طرح سے بیس میں ڈالا بچے بڑے ایڈ ٹریک ہوں گے اس سے اور یہ بہت مزے دار بھی بنے گا پھر آپ نے اس طریقے سے اس کو یوں کور اپ کر کے اور کباب کی شکل آپ نے دے دی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم فرائی پینگ میں آئل ڈالیں گے ہمیں اسے شیڈو فرائی کرنا ہے بہت زیادہ آئل ڈالیں گے سب سے پہلے ہم کباب کو اس طرح نہیں گے اور انڈے میں ڈپ کریں گے پہلے ہم بریڈ کرم لگائیں گے ساپ ہاتھ سے اس طریقے سے ڈالیں کباب ہم نے سارے ڈال دی ہیں اب اس طرف سے یہ ہو جاتے ہیں ان کو پلٹ کے دیکھیں لوبیا کے کباب ہمارے تیار ہیں بہت اچھے بنے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کریں لائٹ کریں کمنٹ ضرور دیں اللہ حافظ اس طرح